بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ہر جگہ پر لکھنی پڑتی ہے دفتروں کے اندر استعمال ہوتی ہے کالجز کے اندر سٹوڈنٹس مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ درخواست کو لکھتے ہیں لیکن عدم دوجہ کی وجہ سے اور سٹوڈنٹس بعض وقت کتاہی اس طرح کی برتتیں ہیں یا غفلت اس طرح کی برتتیں ہیں کہ وہ دو سال کالج میں آکے پڑھ لینے کے بعد بھی درخواست کے پوری طرح اس کی صحیحیت سے ناواقع ہی رہتے ہیں تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ درخواست کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے اور اگزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو درخواست کے کون سے حصی ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چلیے جہاں سے ہمارے نمبر جو ہوتے ہیں وہ کارٹ لیے جاتے ہیں تو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے درخواست جو ہم شروع کرتے ہیں جی آج کے مالی جو کوپک ہے وہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس نے سینڈ اپ اگزیمز کے اندر شامل نہیں ہوا اور اس نے درخواست دی ہے اور عدم شمولیت کی جو وجہ لوجک ہے وہ اس نے بیان کی اپنے درخواست کے اندر تو سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل گومنٹ گولج فرس لبا تو سٹوڈنٹ یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بعض سٹوڈنٹ یہاں پر لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب جو کہ پہلی غلطی ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی طرف سے درخواست کے اندر کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ لکھا ہے جناب جناب کا مفہوم جناب کا مطلب ہی صاحب ہے جب ایک دفعہ اس لفظ کا استعمال کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد جب پرنسپل ہم نے لکھ دیا تو اس کے بعد لفظ صاحب کو ہم نہیں لکھ سکتے اگر ہم لکھیں گے تو ایزمینیشن پوائنٹ آف یو سے ایک بہت بڑی غلطی ہے اس کا ایک نمبر بقاعدہ طور پر کاٹ لیا جاتا ہے اور اگر ہم نے لفظ صاحب لکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم لفظ جناب میں لکھیں گے دونوں میں سے ایک لفظ کا استعمال ایک ٹائم نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے پرنسپل سے پہلے جناب کا لفظ لکھ دیا تو ہم صاحب کا لفظ لکھیں گے اور اگر ہم نے صاحب لکھنا ہے تو اس سے پہلے لفظیں جناب ہم نہیں لکھیں گے اس کے بعد ہے جی یہ وقفہ کی علامت ہے اور یہ علامت ڈالی جاتی ہے لیکن یہ علامت ڈالنے سے درخواست کا جو اصل حیت ہے وہ تو واضح ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کسی بھی جگہ پر اس جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں ہمیں تھوڑا سا توقف تھوڑا سا ٹھہر آؤ ہمیں کرنا ہوتا ہے لیکن اگر نہ میں ڈالی تو اس کے نمبر آپ کے لیے کٹھیں گوھومنٹ کالیج کے بعد بھی میں نے ملی علامت ڈالی تو اس کے بعد محسنہ ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک بچے غلطی کرتے ہیں عام طور پر جب وہ انتحانات میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ پرائیویٹ کالیج جس کالیج میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کالیج کا نام بعض اوقات غلطی سے لکھ کے آ جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے اگزیمنیشن کے اندر میں ایمبر اگزیمنیشن کی بات کر رہا ہوں بورڈ کے انتحانات کی بات کر رہا ہوں ان کے اندر کسی بھی پرائیویٹ کالیج کا نام نہیں لکھا جاتا وہاں پر ہم نے گورمنٹ کالیج ہی لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک چیز ہو گئی دوسری چیز کیا ہے جی اس کا انوان جس آپ کے سامنے بھی آپ درخواست بھیج رہی ہیں ضروری ہے کہ آپ کے درخواست کا وہ کورا جو نیچے تفصیل ہے اپڑے بغیر جان جائے کہ آپ نے اس درخواست کے اندر کیا بیان کرنا چاہا ہے آپ کا مقصود کیا ہے اس لئے انوان جو ہوتا ہے دو چار لفظوں کے اندر پہلی لائن کے اندر لکھا جاتا ہے تاکہ جس کو بھی آپ نے درخواست لکھی ہے وہ آپ کی درخواست کی پوری تفصیل اس انوان سے جان لیں تو انوان کیا ہے جی؟ سینب انتحانات میں ادمش ملیق آج کی ہوا یہ درخواست کا ٹوپک ہے وہ ہم نے لکھ دیا اور اس کے بعد ہم نیم نے مخاطب کرنا ہے جنابِ آلی جس ترتین سے میں نے شروع کیا پہلے لائن کو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے میں نے منوان لکھا درکل اس کے سامنے اس کے سامنے اس کا میں نے ٹوپک منوان لکھ دیا واضح کر دیا اور اس سے تھوڑا سا ہی آگے ہم نے جنابِ آلی لکھنا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ندائیہ کی علامت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ندائیہ کی علامت کہنا دیئے ویسے تو یہ ہمارے سیکنڈ یئر کے اندر بقائدہ طور پر رموز وقاف پڑھائی جاتے ہیں اس میں ہم پوری ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں بچوں کو ساری چیزیں تفصیل سے سمجھاتے ہیں اگزیمپل سے سمجھاتے ہیں لیکن یہاں پر سمپل ہی فرسٹ یئر کا سٹورنٹ ہے تو اس کے لئے سمپل اتنا کافی ہے کہ یہ ندائیہ کی علامت لگائے گا اور اگر نہیں لگائے گا تو اس کا ایک نمبر ٹاٹ لیا جائے گا تو سورٹس یہ جو پہلی تین چیزیں جس کو میں نے ڈسکس کر دیا ہے یہ ایک ایک نمبر کی ہے سپوس کریں ایک نمبر کی یہ پہلی لائن ہے اور ایک ہی نمبر کی یہ دوسری لائن اگر آپ نے عنوان لکھا ہے بقائدہ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اور اسی چیز کو فالو کرتے ہیں اگر آپ نے یہ لکھا ہے تو یہ آپ کے تین نمبر یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں درخواست کے پانچ نمبر اس کے سٹرکچر کے ہوتے ہیں تین نمبر میں یہاں پر شو کرتی ہیں اور دو نمبر یہاں پر ہیں الارس اور آپ کا تابع فرمان شکر نام ولدیت کلاس اور اس کے بعد اس کا اول نمبر اس چیز کو فالو کرنا ہے ایک نمبر کا یہ ہوتا ہے اور ایک نمبر بھی تاریخ ہوتی ہے یہ میں آگے چل کے اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں تو اس طرح درخواست کے لئے سے پانچ نمبر یہ ہوتے ہیں مطم کے علاوہ اور پانچ نمبر مطم کے ہوتے ہیں مطم سے مراغ اس درخواست کی ساری ڈیٹیل اور اس درخواست کی ساری تفصیل ہوتی ہے جو ہم نے لکھنی ہوتی ہے وہ پانچ نمبر کے ہوتے ہیں تو ابھی ہم ڈیٹیل پر جا رہے ہیں پھر نیچے جب آئیں گے تو پیر چیزوں کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی میں آپ کے سامنے زائد کر دوں مہتبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے ذریعے سالے اول پیل میڈیکل میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرا ماسے کا تعلیمی ریکارڈ شاندار ہے مگر بدقسمتی سے میں سنب انتہانات نہیں دے سکا اب اس کی ہم نے وجہ اور ریزن لکھنی ہے کیا وجہ ہے کیا ریزن کیونکہ انتہانات سے دو دن قبل میرا موٹر سائیکل ایکسیڈن ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میرے بازو پر فیرچر ہو گیا تھا اب کنٹرولر انتہانات نے میرا بورڈ کا داخلہ روک دیا یہ ہے اصل جینول ریزن جس کی وجہ سے اس کو یہ درخواست لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے اب وہ اپنے پرنسپل کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے درخواست دے رہا ہے کہ ان کا جو اینول بورڈ کا داخلہ ہے اس کو نہ رکا جائے اور وہ داخلہ بھیج دیا جائے تو یہ اس نے اپنی پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اپنی درخواست میں رشو کر دی سر میری آپ سے گزارش ہے میرا بورڈ کا داخلہ نہ رکا جائے بتاؤ اور ثبوت چونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ درخواست جب لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ ایبیڈنس جو ہیں وہ بھی اپنا دیں تاکہ آپ کی درخواست کو فیک نہ سمجھا جائے تو بطور ثبوت میں نے میڈیکل سائٹیفیکٹ میں نے درخواست کے ساتھ لف کر دیا ہے اٹیچ کر دیا اور دونس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اٹیچ کرنا مجھے امید ہے آپ ایک مزارش کو قبول فرمائیں گے آپ کے اہنوازشوں میں یہ ہو گیا جی درخواست کا مطن اور مطن کے پانچ نمبر ہوتے ہیں تو مطن میں سمپلی آپ نے جو اصل مقصد ہے وہ آپ نے شو کر دینا ہے آٹھ ساپ چھ دس لائنوں کے اندر وہ آپ شو کر دیں گے اور اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ درخواست آپ اگر ایک پیج ایک ون سائٹڈ پیج کے اوپر جو ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ انف ہوتی ہے کافی ہوتی ہے اس کے بعد ہم آئے گے تاریخ بلکل ارمان کے بیچے آپ آخر پر تاریخ لکھیں اور تاریخ جو ہوتی ہے یہ سٹوڈیکس دیکھ لیں میں نے لکھا اس کو ہوتوں کے انتر خورس کے سامنے یہ دو میں نے ڈوٹس ڈالے ہیں یہ سیکنڈ ڈیئر میں اپڑے گئے یہ رموز وقاف کی خاص باتیں کہ یہ کس لیے ہوتے ہیں کیوں ڈالے جاتے ہیں اردو رسم الخط کے اندر تاریخ کا لکھا جانا ضرور ہے اگر آپ کی تاریخ اردو رسم الخط میں نہیں ہے کسی اور رسم الخط کو آپ نے لکھ دیا ہے تو وہ آپ کا ایکسیکٹیبل نہیں ہوگا جس طرح عام طور پر تچے جو ہیں جو آپ دوسری طرح لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ تین لکھ دیا ہے اور یہ سیون لکھ دیا ہے یہ بلکل بھی ایکسیکٹیبل نہیں ہے اس کے نمبر آپ کے کٹ جائیں گے یہ بات کلیر رہنی چاہیے آپ کے سامنے اردو رسم الخط کا سیمپل وی جو ہے وہاں نے آپ کے سامنے اس کو شو کیا ہے اس کو لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ہیں تو اردو رسم الخط میں ہیں اس کے بعد منت جون جولائی اگست جو بھی آپ نے لکھنا ہے پھر اس کے بعد جس کیئر میں آبیٹھے ہوئے ہو یعنی جس کیئر میں ایکزیمز دے رہے ہو 2020 ہے تو وہ لکھ دیں گے 2021 ہے تو وہ لکھ دیں گے اس طریقے سے آپ نے اردو رسم الخط میں ایڈیٹ لکھ نہیں دی اور آخر پر ہم دیکھیں گے العارض عام دور پر یہ بعض لوگ اس سے خیال کرتے ہیں کہ یہاں لکھنا چاہیے درخواست گزار بلکل ٹھیک ہے درخواست گزار لکھنا چاہیے اور اگر کوئی العارض لکھتا ہے تو اس کا ایک مطلب جو ہوتا ہے وہ بعض لوگ لیتے ہیں توسن یا خطوخال چہرے کے جو ہیں تو وہ کہتے نہیں یہ تو اس کا ایک اور مطلب بھی نہیں لکھنا چاہیے بلکل غلط بات ہے لفظ کے ایک لفظ کے کئی معنی اور کئی مفہوم ہو سکتے ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ پر وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں اس کا مناسب اور قرین قیاس معنی کیا ہے تو یہ حضر یہاں پر درخواست کرنا العارض کا مطلب ہوتا ہے عرض کرنے والا درخواست گزار درخواست دینے والا یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جو آپ کا تابع فرمان شاگر یہاں پر عام طور پر بچے تابع دار لکھتے ہیں وہ ایک لفظ غلط ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے تابع دار نہیں ہوتا ہے دار بسیکلی داشتن سے بنا ہے جو فارسی کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے تابع رکھنے والا اس کا مصدر ہے دار لہذا ہم نے لکھنا ہے لفظ تابع فرمان یہ ایک مناسب اور صحیح لفظ ہے تابع فرمان شاگر آگے ہم نام لکھ دیں گے پھر بلندیت لکھ دیں گے پھر کلاس لکھ دیں گے پری بیڈیکل ہے آگے سیکشن بھی ہم لکھ سکتے ہیں سیکشن لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آخر پر رول نمبر یہاں آپ نے پوری اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے سارے کو دے دی ہے تو یہ تھا ترخواہ دیں گے جو دیں گے جو دیں گے جو دیں گے ج Anchor دیں گے totally جو دیں گے موسیقی